بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان دوزرائی چنل میں آپ ساتھ کو خوش آمدی میں چودری محمد نعیم آج آپ کی خدموں میں حاضر ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موس میمو کہی کی جڑی بوٹیاں اور ان کا کنٹرول تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں جڑی بوٹیاں کسی بھی فسر کی پیداوار متاثر کرتی ہیں اگر ان کا بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو ہماری پیداوار کافی یاد تک کام ہو سکتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم چند ایسی زہروں کے بارے میں بات کریں گے جن کو استعمال کر کے آپ اپنی فصل کو ہنڈر پرسنٹ جڑی بوٹیوں سے بچا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو مکعی میں گاس نما اور چوڑے پتوں والے جڑی بوٹیوں کا اگاؤ کافی یاد تک دیکھا گیا ہے ان جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بجائی کے بعد فورا سپریئے کر کے ان جڑی بوٹیوں کو اگنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے یعنی کہ ان کے بیج کو ڈیمج کر دیا جائے جس سے یہ جڑی بوٹیاں اگنے نہیں سکتی اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو اگنے کے بعد سپریئے کیا جائے جو ان کو فوراں کل کر دے تو جو چاند مشہور زہرے ہیں جو بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اور فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہیں ان کے نام مقدار فی اکڑ وقت اور طریقے کے بارے میں بتاؤں گا تو اس ٹائنگ جو پہلے نمبر پہ زہر ہے اس کا نام ہے پینڈی میتھلین جو کہ تین سو تیس ای سی کی ہے اور اس کی جو مقدار فی اکڑ استعمال کرنی ہے وہ ایک شیئے پانچ لیٹر ہے یعنی کہ ڈیڈ لیٹر ہے اور اس کو آپ نے سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر بہائی کے فوراں بعد سپریئے کر دینا ہے یہ جڑی بوٹنیوں کو اگنے سے پہلے ہی کنٹرول کر لے گی اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے ایس میٹو کلور اور ایٹرازین اس کی مقدار آٹھ سو سے آٹھ سو ایمل سے ایک ہزار ایمل استعمال ہونی ہے اور اس کو بھی آپ نے سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر سپریئے کرنا ہے یہ بھی کاس نماؤں اور چوڑے پتوں والے جڑی بوٹنیوں کو اگنے سے پہلے ہی کنٹرول کر دیتی ہے تھرڈ نمبر پہ آتی ہے اسیٹا کلور اس کی مقدار چھے سو ایمل اور اس کو بھی آپ نے سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر سپریئے کرنا ہے اور بہائی کے فوراں بعد کر لینا ہے یہ بھی جڑی بوٹنیوں کو اگنے سے پہلے کنٹرول کر لے گی اور چوتھ نمبر پہ آتی ہے ایٹرازین اس کی مقدار تین سو تیس ملی لٹر ہے اور اس کو بھی آپ نے سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں ملا کر جڑی بوٹنیوں کے اگنے کے دو سے تین دن کے بعد یا جب جڑی بوٹنیوں کے پتے دو سے تین ہو جاتے ہیں اس ٹائم میں آپ نے سپریئے کر لینا ہے تو اگر کامیاب کسانوں کی رائے لی جائے تو وہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے پینڈی میتھلین کا سپریئے کرنا ہے جو اسی سے نوے پرسنٹ تک جڑی بوٹنیوں کو اگنے سے پہلے ہی کنٹرول کر لیتی ہے اور جو دس سے بیس پرسنٹ جڑی بوٹنیاں اگتی ہیں ان کو پھر آپ نے ایٹرازین کا سپریئے کر کے کنٹرول کر لینا ہے اس طرح یہ دو زہریں آپ استعمال کر گئے اپنی فصل کو ہنڈر پرسنٹ جڑی بوٹنیاں سے پاک کر سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی لیٹریچر کو ویڈس ایپ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نمبر لکھئے ہمارا نمائندہ انشاءاللہ ضرور آپ سے رابطہ کرے گا اللہ حافظ